موسیقی پیدائش آغاز ہے مادی زندگی کے راستے پر قدم رکھنے گا سن انیس سو سولہ شہر فومن سے آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت رحم اللہ کے لیے جو سفر شروع ہوا بلکل ایسا ہی سفر تھا جیسا ہر بڑے بزرگ و بندے خدا کی زندگی کا سفر ہوتا ہے اس سفر کا آغاز بھی ایک دلچسپ قصے سے ہوتا ہے جو سننے کے لائق ہے العبد محمد تقی بہجت یہ ڈاکومنٹری اس عبدِ الٰہی کی پہجان کا ایک سفر ہے آیت اللہ العظمہ بہجت کے والد مرزا محمد بہجت فومنی بہت مذہبی مشہور اور صاحبِ ذوق شخصیت تھے فومن کے بزرگ مرسی اگو حضرات سے آج بھی ان کے تحریر کردہ مرسیوں اور آشار کو سنا جا سکتا ہے جنہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے جفاکار شام کے لوگوں کی طرف قافلہِ حرم کے ہمراہ میرے سفر کا وقت آگیا میرے سفر کا وقت آگیا تم میرے یتیم بچوں کی محافظ ہو اے میری بہن میرے عزیزوں کی غمخار ہو اے میری بہن میرے غمزدہ دل کے لیے مونس ہو اے میری بہن تیرے ماتم سے مہجت غم سے نڈھال ہو کر میرا نوحہ پڑھنے والا بن گیا ہے سید محمد طائب کا چودہیں صدی کے آغاز میں لکھے جانے والا سفر نامہ فومن قصبہ دو حصوں اوپری محلہ یعنی محلہ بھالا اور نچلہ محلہ یعنی محلہ زیری میں تقسیم ہے ان دو محلوں کے دنمیان ایک بازار اور میدان ہے جس کا نام سبز میدان ہے نچلے محلے کے رہنے والے اشراف مالکان اور علاقے کے خوشحال لوگ ہیں جبکہ اوپری محلے کے لوگ زیادہ تر کمزور اور مزدور ہیں مرزا محمود بہجت کا تندور بھی فومن کے اوپری محلے میں واقع تھا اس سے پہلے اور جوانی میں انہوں نے بہت مشکل اور سختی میں دن گزارے تھے پچار حکومت کے آخری زمانے میں ہمارے علاقے میں انتہائی محلک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ بیماری کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسی فومن میں شاید انگوشت ہمار افراد ہی باقی رہ گئے تھے اور وہ بھی دوسرے علاقوں کی طرف فرار کر گئے تھے فومن پر وبا کا حملہ اتنا شدید تھا کہ شہر ہر طرح کے جاندار سے خالی ہو گیا بے جان تصویریں شہر میں جا بجا بکھری پڑی تھی تقریباً بیس سال تک یہ بیماری فومن پر حملہ آور رہی اور کوئی اس کے حملے سے بچ نہ سکا تھا کسی کو بھی امان نہ تھی کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ مصیبت لوگوں کے دامنگیر ہوئی تھی اور لوگوں میں سے جس طرف کسی کا موہ ہوا بھاگ گیا تھا جو کوئی شہر میں رہ گیا وہ مر گیا مگر یہ کہ کسی موجزے سے یا دعا کے توسل سے اس کی جان بچ گئی پورے گیلان میں ماتم برپا تھا آقا بہجت کے والد کی عمر ابھی صرف پندرہ سولہ سال ہی تھی کہ وہ بھی ووا والی بیماری میں مبتلا ہو گئے اس طرح ان کے والدہ ان کے سرہانے بیٹھی تھی اور اپنے خیال میں اپنے بچے کی زندگی کے آخری وقت میں اسے چمچ کے ساتھ پانی دے رہی تھی آقا بہجت کہتے ہیں کہ وہ میرے ہونٹوں کو تر کر رہی تھی ان کی والدہ سمجھیں کہ ان کا بچہ مر گیا ہے لیکن میں خواب اور بیداری کے درمیان عالم میں تھا کہ میں نے ایک آواز سنی اور وہ آواز یہ تھی کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کیونکہ یہ محمد تقی کا باپ ہے موت کی گہری نیند مجھے خواب میں لے گئی میں جانتا تھا کہ اب کبھی واپس پلٹ کرنا آنگا لیکن میں واپس آ گیا اسی آواز کے ساتھ وہی آواز جو مجھے محمد تقی کا باپ پکار رہی تھی اس نام کی وجہ سے اس انجان نام کی وجہ سے میں نے حیرانی کے عالم میں آکے کھولی موسیقی سلام برزا دست تقدیر سے محترمہ مرضیہ جناب مرزا محمود کی زوجہ قرار پائیں تاکہ جلد ہی محمد تقی کی والدہ بنیں اور پہلا حلال لقمہ اسے کھلائیں اور ان کی پہلی پاک سانس سے اس کی زندگی شروع ہو مرضیہ کی والدہ سیدزادی تھی والد اور بھائی سب عالم دین تھے ایک دیندار اور مذہبی گھرانہ تھا جس زمانے میں لڑکیوں کو پوری تعلیم نہ دی جاتی تھی اس وقت مرضیہ آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتی تھی ہر روز نماز کے وقت گھر سے مسجد تک سورہ یاسین کا ورد کیا کرتی تھی اور کسی ایک دن بھی وہ بھولی نہیں سورہ یاسین کا ورد کیا کرتی تک سورہ یاسین کا ورد کیا کرتی تھی سورہ یاسین کا ورد کیا کرتی تھی مرضیہ اور مرزا محمود کی زندگی کے چند سال گزر گئے ان سالوں میں خدا تعالی نے انہیں تین بچے انائت کیے لیکن ابھی تک محمد تقی نے ان کے گھر میں آنکھ نہ کھولی تھی کیا مرزا کی خواہش نہ تھی کہ وہ محمد تقی کا باپ بنے کہ میرے والد نے تین ڈائیری میں شب جمعہ بچیس شوال تیرہ سو چونتیس ہجری لکھا ہوا تھا جو کے مطابق ہے چوبیس اگست انیس سو سولہ کے سن انیس سو سولہ شنسی میں ایک بار پھر کسی معصوم کی آواز نے مرزا کے گھر کو پر کر دیا سات سال پہلے جب قسمت نے ان سے محمد تقی اول کو لے لیا تھا مرزا اسی دن کے انتظار میں تھا کہ شاید اس خواب کی تعبیر ہو جو اس نے کئی سال پہلے دیکھا تھا 1295 شمسی وہ سال تھا جب مرزا کی تحریک کو شروع ہوئے ابھی دو سال ہوئے تھے ابتدائی دنوں ہی سے فومنات جو کہ اس تحریک کا اصل مرکز تھا یہاں کے لوگ غربت اور فقر کی وجہ سے تنگ آ کر اپنے دار و نادار کے ساتھ مرزا کوچک خان جنگلی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے پہلی عالمی جنگ میں ظالم روسی افواج شکست کھا رہی تھیں یہ ایسی جنگ تھی جس کا کوئی اختتام نہ تھا اتنے لاشے تھے کہ گیلان کی ہر جگہ ان سے پرت تھی آہستہ آہستہ شہر میں نامعلوم اور محلق بیماریاں پیدا ہونے لگیں ایک سال بعد سردیوں کے موسم میں جنگ کی مشکلات فقر و غربت کے بعد ایک بڑی مصیبت نے مرزا کے دامن کو پکڑ لیا مرضیہ بھی انہی محلق وبائی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا شکار ہو گئی کچھ مدت کے بعد اس کی بیماری شدید ہو گئی یہ ایسی محلق وبائی بیماری تھی کہ جو شیر خار محمد تقی پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی اور وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا تھا لیکن قسمت یہ تھی کہ محمد تقی ماں سے یہ بیماری نہ لے مرضیہ صرف اٹھائیس سال کی عمر میں جوان ہونے کے باوجود اس بیماری کا مقابلہ نہ کر سکی اور شکست کھا گئی اس کی موت کے بعد ایک شدید توفان نے مرضیہ کی زندگی کو تہس نہس کر دیا جس توفان نے مرضیہ کو بھی اس سے چھین لیا اس کے بعد اب مرضیہ کو اس زندگی کا بھاری وزن اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا مرضیہ کی غیر موجود کی بچوں کی تنہائی اور پریشانی سب سے زیادہ محمد تقی کی بیتابی اور گریہ کو تحمل کرنا تھا اور وہ ابھی ان چیزوں کو اچھی طرح سے نہ جانتا تھا لیکن اپنی ماں کے خلا کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا باپ جو کچھ بھی کرتا اس کے لیے یہ خلا پوری طرح سے پر نہیں کر سکتا تھا محمد تقی کو مادرانہ شفقت و محبت کی ضرورت تھی ان کے ایک بہن تھی جو ان سے بڑی بھی تھی شاید بارہ یا تیرہ سال کی بچی جس نے ان کی تربیت کو اپنے ذمہ لے لیا تھا کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا شاید چار یا پانچ سال کا تھا میری بہن کیاری میں پودے لگا رہی تھی اس پر مٹی ڈال رہی تھی اور میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے وہ تمام پودے اکھار رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں جب وہ آخری لائن تک پہنچ گئی تو میں نے ان سارے پودوں سے ایک دستہ بنا کر انہیں دے دیا وہ اپنے آپ کو اس بہن کا بہت احسان مند سمجھتے تھے میرا خیال ہے کہ انیس سو بہتر یا تہتر میں جب ان کی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو آیت اللہ بہجت خود ان کی قبر میں اترے محمد تقی جب سات سال کے ہوئے تو فومن کے اپری محلے میں محمد حسین کوبکی کے مکتب خانے میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے اس زمانے میں جس قدر تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوتی تھی وہ بچے دو تین سال میں سیکھ لیا کرتے تھے سادہ لکھنے پڑھنے سے لے کر بوستان و گلستان سادی تک اور کچھ حساب و کتاب بھی یاد کر لیا کرتے تھے بس تعلیم یہیں ختم ہو جایا کرتی تھی ان وقتوں میں لڑکے اپنے باپ کے کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے اور وہ ان چند سالوں سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے اس سب کے بعد اس زمانے میں جتنے بھی استاد ہوا کرتے تھے اپنے ان ڈنڈوں کے ساتھ جو وہ بچوں کے لیے رکھا کرتے تھے بچوں میں اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ختم کر دیا کرتے تھے مکتب کے سال اور ملہ حسین کے درس ختم ہو جاتے تھے لیکن محمد تقی کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق ختم ہونے والا نہیں تھا محمد تقی کی صلحیتیں دن بہ دن اجاگر ہو رہی تھیں اکثر جناب مرزا اس بشارت کو یاد کرتے کہ جو کئی سال پہلے انہیں دی گئی تھی تقی بھی اپنے اہلِ علم و ذوق والد کے ہمراہا ان کی صلاحیتوں کو خوب سمجھ رہے تھے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے یہی بات تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے اردگرد کے لوگوں میں ممتاز ہوتے جا رہے تھے اس زمانے کے علماء فومن کے مطالب کسی کو ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے لیکن احمد سعیدی کا نام جو کہ بلند پایا مشتہد اور اہلِ معرفت شخص تھے آج بھی وہ لوگوں کے ازہان میں باقی ہیں جناب شیخ احمد سعیدی مرہوم کے ایک اور بھائی آقا جعفر تھے جناب جعفر رشت میں رہائیس وزیر تھے جبکہ جناب احمد کبھی رشت میں رہتے اور کبھی فومن میں ہوتے تھے ان کے ایک فرزن جناب حسین سعیدی تھے انہوں نے فومن کے اوپری محلہ میں ایک مسجد بھی بنائی تھی اور اس کے لیے کچھ اعتراف میں سے وقت بھی کیا تھا آیت اللہ شیخ احمد سعیدی حوضہ علمیہ نجف سے تعلیمی آفتہ اور بلند پایا استاد جناب آخند خوراسانی کے شاگر تھے شیخ احمد محمد تقی کے لیے علم و تقوی کے عملی نمونہ تھے اس عالم ربانی نے ان کے لیے حوضہ علمیہ اور درس دین کا چراغ روشن کیا کی مسجد میں جائے کرتے تھے جو کہ ان کے دکان سے کچھ فاصلے پر تھی آقا بھی اسی بچپینے کے زمانے ہی سے شاید سات سال ہی سے اپنے والد کے ہمراہ نماز کے لیے جاتے تھے اور مسجد کے نمازیوں اور مولانا صاحب کے ارادت مندوں میں شمار ہونے لگے ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ گلی میں بہت سے لوگ کھڑے ہیں پوچھنے لگا یہ لوگ یہاں گھر کے باہر کیوں جمع ہیں وہ شمال کے علاقے میں شاید آقا کا ہمجماعت تھا بتایا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب آقا حرم جائیں یا مسجد جائیں تو ان کی ہمراہی کریں وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے کہ آقا نے ان میں سے ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے اور خوش آمدیت کہا پوچھا گیا آقا جان آپ کیوں ان سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے ہمیں اچھا نہیں لگتا ان لوگوں کا یہاں کھڑے ہونا اچھا نہیں ہے یا ہمسائیوں کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہمسائیوں کے گھر والے یا ان کی خواتین اگر یہاں سے گزرنا چاہیں تو ان مردوں کے درمیان سے گزرنا ان کے لئے مشکل ہے کہنے لگے اوہو میں معذرت چاہتا ہوں مجھے معاف کرنا میں اپنے آپ سے بے خود ہو گیا تھا جو ہی میں نے ان لوگوں کو دیکھا مجھے یاد آ گیا کہ جب میں کوئی دس وارہ سال کا تھا تو میں بھی مولانا احمد کے دروازے پر چلا جایا کرتا تھا اور وہاں باہر کھڑا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر آتے اور مسجد تک ان کی ہمراہی کیا کرتا تھا میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ اسی عدب کا جواب ہے اور وہ یہ تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف معصومین علیہ السلام کی مکمل پیروی اور اتبا کریں کیونکہ وہ گناہ اور خطہ سے معصوم ہیں دوسروں کے بارے میں اگر ہم جانتے ہوں کہ وہ گناہ سے معصوم ہیں لیکن کھر بھی ہم اتنی آسانی کے ساتھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خطہ سے بھی معصوم ہیں زید سلام اللہ علیہ که ما گرونم معصومش می دونیم از خطیئه نا از خطع معصوم از خطیئه و خطع به طوری که همه درست تاریخدان باشن قبول خواهن کرد ہمیں چاردہ معصوم ہمینا ہستا اما غیر انہاں باید یہی ہی حساب بکنیم پیغمبر ہوا یہ سابق اول عازم محمد تقی اپنے ایام بچپن کو یکے بعد دیگرے گزار رہے تھے اس کے باوجود کہ ان کی بچوں جیسی معصومیت بلکل ویسی ہی تھی لیکن اپنے اردگرد رونما ہونے والے مسائل اور واقعات کو بہت زیادہ غور و فکر اور گہرائی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے جس وجہ سے اپنے ذہن کو سوالات کے ساتھ پر کیا کرتے تھے ایسے سوالات جن کا جواب فومن میں نہ تھا جانے کا وقت تھا ایسی جگہ جانے کا وقت جہاں ان کے دل و دماغ کو پرواز کے مواقع میسر آسکیں سورہ مریم کی آیائی مبارکہ پندرہ کا ترجمہ ہے اور اس پر سلام کے جس دن وہ دنیا میں آیا اور جس دن وہ مر جائے گا اور جس دن وہ پھر اٹھایا جائے گا اور یہ سفر جاری ہے سبیل میڈیا قرآن و اہل بیت کا راستہ کامیابی کا راستہ موسیقی موسیقی